بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں جناب آپ امید ہے ٹھیک ٹاک ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ باق آپ کو دھیر ساری خوشیاں اور صحت مند زندگی عطا فرمائے اور میرے لئے بھی صحت مند زندگی کی دعا کیجئے گا آج میں آپ کو املی اور پودینے کی چٹنی بنانا سے کھاؤں گے جس کے لئے میں نے اگریڈینس لیے املی کا پرف نکال لیا ہے اور ایک مٹھی بھر کے میں نے پودینے کی لئے ہے سیرہ میں نے لیا ہے پوٹی مرسلی ہے چاٹ مسالہ لیا ہے تین جبہ میں نے لسن کے لئے تین ہری مرسلی ہے نومت لیا ہے اور یہ سب میں نے ہاپ آف تی سپون لیا ہے اب میں املی کا پانی ایڈ کر رہی ہوں گرائنڈڈ کے اندر اور یہ میں نے مسالے ایڈ کر دیئے اور اب میں پودینہ ایڈ کر کے اس کو گرائنڈ کر لوں گی یہ دیکھئے اب میں نے یہ سارے چیزیں مکس کر دیئے اور اب اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا اگر تھوڑا تکنس ہے تو آپ تھوڑا سا پانی اس میں اور ڈال دیں اور اس کو گرائنڈ کر لیں یہ میں نے اس کو اب گرائنڈ کر لی دیا اور اب آپ اس کا یہ دیکھئے تھوڑی بھاریک پیس لیں اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر دھنیا بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو سر پودینے اور ایملک جٹنی بنانا دکھانی تھی سو میں نے اس میں دھنیا نہیں ایڈ کیا اور اب میں نے اس کو نکال کے ایک ساف سترے جار میں بھر لیا اور یہ آپ کے ہے پریزنٹیشن بہت زبردست تھی اس کا بہت مزیدار ٹیسٹ ہے آپ ضرور بنائیے اگر امزار مبالک میں پکوڑوں کے ساتھ سموسے کے ساتھ رول کے ساتھ بہت ہی مزیدار یہ جٹنی لگتی ہے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اچھے چھے کامنٹس کریں تینک یو اللہ